اترے خامہ کو دھوکر نات لکھنی چاہیے اترے خامہ کو دھوکر نات لکھنی چاہیے گھر ملے جبریل کا پر نات لکھنی چاہیے محبت سے بول دیں سبحان اللہ سواب ملے گا شیر سمجھنے کی کوشش مت کیجئے راب کر جائیے سمجھ نہیں پائیے گا آج کل تو شیر و شاہدی کے زبان ہندوستان کے وزیر آزم نرند موڈی بھی سمجھنے لگے آپ کہیں گے کیسے تو سنیے ہم کو آپس میں محبت نہیں کرنے دیتے ایک یہی عیب ہے اس شہر کے داناؤں میں تو اگر تخت نشی ہے تو بڑی بات نہیں خاک بھی اڑ کر بلندی پر پہنچ جاتی ہے محبت سے قادم سبحان اللہ اترے خامہ کو دھوکر نات لکھنی چاہیے گھر ملے جبریل کا پر نات لکھنی چاہیے نات غوئی کا عطب عطب احمد رضا کے پاس ہے ان کے شہباروں کو پڑھ کر نات لکھنی چاہیے حضرات تمام شاعروں نارے تقبیر نارے رسالت پیرے طریقت رہبر راہ شریعت سفی ملت حضرت علامہ مولانا عبدالحلان صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا عجمل نوری صاحب قبلہ اور محبت سے قادم سبحان اللہ تمام شاعروں کا شیر آپ جائزہ لیجئے اور دیوانِ عالی حضرت ہدای کے بکشیز کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہدای کے بکشیز کا ایک شیر بیچ میں رکھئے اور تمام شاعروں کا اشار چاروں طرف رکھئے تو ایسا معلوم ہوگا کہ سورج کے چاروں طرف جراغ رکھ دیا گیا ہے اور بے سختہ یہ شیر زبان پر جاری ہو جائے گا کیا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم علماء کرام ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس زمدہ آ گئے ہو سکھے بیٹھا دیئے ہیں اور امام عشق و محبت امام حمد رضا ہم فاضلِ برے لگی اشارت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفِ عیبِ دنہائی سے ہے بری حیرہ ہوں کہ میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ زخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلقہ کا آقا کہوں تجھے حضرات اب آئیے ایک ایسے محطبر شاعر کو آپ کی بارگاہ محبت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جسے دنیا استادو شورا کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے وہ ساتھ استادو شورا آری یونس ویزی مدھوپوری کی ساتھ ہے آئیے محبت کے ساتھ استقبال کر لیں نعرِ تقبیل اور بلند آوازے نعرِ رسالت جشنِ اطمیلات النبی عالمائلِ سنت منیارٹی کے سننی حسینی مطلق